موسیقی سر زمین مبراس سلام علیکم سر زمین ساکینہ کا سلام علیکم غلط قلع معافی چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو سورہ کروں سکریہ دیکھ کرتا ہوں بڑے بلے سورہ کرام کا اور جناب زمال خان صاحب کا جنہوں نے مجھے آپ کے روپ و روح ہونے کا موقع دیا اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا احترام کرتا ہوں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا احترام کرتا ہوں جائیف جوان بچے سب کو سلام کرتا ہوں ایک شیر جن کے قیادت میں یہ مشارہ رکھا گیا ہے سوچتا ہوں سوچتا ہوں کہ وہ الفاظ کہاں سے لاؤں سوچتا ہوں کہ وہ الفاظ کہاں سے لاؤں آپ کے دل کو چھو لے جو وہ آواز کہاں سے لاؤں قصبے قصبے ہوں سمجھ میں کچھ نہیں آتا انوازلالپوری صاحب کا وہ انداز کہاں سے لاؤں وہ انداز کہاں سے لاؤں اور ایک شیر ہمارے ٹائگر زندہ ہے یہاں کی آن زندہ ہے یہاں کی شان زندہ ہے ابھی شاکی ناکہ کی سمان زندہ ہے کیوں نہ آئے ان ہواوں سے محبت کی خصبو جب تک اس سرزبی پر زمال خان زندہ ہے میں اتنی زلزلی اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ ٹائم کی قلت ہے آپ لوگ تیار ہیں آس مقابلہ ہے ہمارے اور آپ کے بیچ دیکھتا ہوں کون ہارتا ہے اور کون زیتا ہے چھوٹے سے سر کے ساتھ آج میں اسٹیج سے ہندوستان کے تمام چھوٹے بڑے پاٹیوں کے ایک مسورت دیتا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی وعدہ ایسا نہ کرے چناؤ کے سمیں جو وہ پورا نہ کر سکے نہیں تو ہندوستان کی جانتا ایک بار بے کوپ بن سکتی ہے دوسری بار نہیں جو وعدے کیے ہیں یہ حکومت یا ہمارا شیر جو وعدے کیے ہیں اس کو پورا کیجئے صاحب صرف زملے باجی سے کام نہیں چلتا جو وعدے کیے ہیں اس کو پورا کیجئے صاحب صرف زملے باجی سے کام نہیں چلتا جب آئے گا دو ہزار و نیس تو کرسی سے اٹھا کر زمین پر پٹک دے گی جانتا کرسی سے اٹھا کر زمین پر پٹک دے گی جانتا ایک چھوٹا سا سیر میں پر جگہ لوں گا یہ آخری سیر ٹائم بہت کم ہے پچھلے کچھ برسوں سے دوستو جو حال ہے ہمارے دیس کا دو چار برسوں سے آپ دیکھ رہے ہیں پورا دیس جیسے ایک ٹی بی بن گیا ہو ایک ٹی بی اور اس کا ریموٹ ایک ساس کے ہاتھ میں ہے صرف ایک ساس کے ہاتھ میں جب چاہے جنرل بھدلتا ہے نیم بناتا ہے کانون بناتا ہے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کسی کی جان جاتی ہو کسی کی روزی روٹی مرتی ہو کسی کے قربار بند ہوتا ہو سیر پر سکرتا ہوں سنیے گا احترام کیجئے گا اگر اچھا لگے تو دعاو سا نوازیے گا اجازت ہے سنا اپنے اجازت ہے اگر ہم کو اپنی شیر پڑھنے کی اجازت ہے تو آپ کو بھی اگر میرا شیر اچھا لگے تو بھرپور تعلی بجانے کی اجازت ہے خسحال بھارت کو خسحال بھارت کو برباد و انسان کر بیٹھا خسحال بھارت کو برباد و انسان کر بیٹھا لوگ تو پی ام بنائے تھے وہ بھگوان بن بیٹھا لوگ تو پی ام بنائے تھے وہ بھگوان بن بیٹھا بڑی مشکل سے ملی تھی ازادی ہمارے دیش کو اگر بات سچی لگے تو ایک ایک سچ کا ہاتھ تعلو پر پچھدے جائیے بڑی مشکل سے ملی تھی ازادی ہمارے دیش کو اس کے ہاتھوں کی قط پتلی یہ ہندوستان بن بیٹھا اس کے ہاتھوں کی قط پتلی یہ ہندوستان بن بیٹھا آخری شیر اس کے ہاتھوں کی قط پتلی یہ ہندوستان بن بیٹھا جتنے محافظ تھے سب کنارے ہو گئے جتنے محافظ تھے ہمارے وطن کے سب کنارے ہو گئے جو کل تک قاتل تھا وہ نگے بان پر بیٹھا جہل